ملاد والا کلام پڑھ لیتے ہیں اور یہ چونکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے پیش کر دیتا ہوں اپنے جذبے کا اظہار کیجئے گا کلام شروع کرنا ہوں شروع کرنا پسند ہے شروع ہوتی ہے سبحان اللہ کی صدا بتائے گی ہم اب دن بھی پاکسیوں پیان کریں گے جو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے ہم اپنے نبی پاکسیوں پیان کریں گے ہم اپنے نبی پاکسیوں پیان کریں گے ہر غال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر غال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر غال میں سرکار کا میلاد کریں گے جس نے لانک کی رانک پیان کروں مرتے گے سننی مرتے رہیں گے ہر غال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر غال میں سرکار کا میلاد کریں گے لیکن کچھ وہ بھی تو ہیں جن کے اندر جراسیم ہی الگ ہے خالی جراسیم ہوں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جراسیم تنگ بھی کرتے ہوں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہاں اب میں شیر پڑھ رہا ہوں کچھ جلن والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہیں وہ کیوں بیسا صرف ملات پر ہی صرف ملات پر پیشوں کی بات کیوں یاد آتی ہے کیوں چودہ آگست کو پورا پاکستان سچتا ہے دولن کی طرح تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے تو نہیں ہوتی پتہ ہے کیوں اس لئے وطن سے محبت جو ہے تو وطن بعد میں ہے پہلے میرے حضور کی ذات ہے سبحان اللہ وطن بھی حضور کے صدقے ہیں تو جب حضور کی ولادت پر پورا پاکستان پوری دنیا سچتی ہے تو پھر ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کیا حضور سے پیار نہیں ہے پھر غریب کی بیٹی کیوں یاد آتی ہے اوہ یاد رکھو غریب کی بیٹی کی شادی بھی یہ ملاد والے ہی کرواتے ہیں بولو سبحان اللہ اب تیسری لائن پر اورنگی ٹاؤن والو تیرا میرا جواب ہے تیرا میرا نہیں تیرا میرا سیدھا سچا کھرا جواب ہے تیسری لائن پر جس کا جواب ہو بس وہ ہاتھ اٹھائے گا کہیں بھی بیٹھا ہو کہیں بھی کھڑا ہو آپ کا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولنا بتائے گا کہ کس کس کا جواب ہے کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیں شاملہ سرکار کی آمد پر لگاتے ہیں ہم کیوں بزار یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم دھر بھی لٹا دیں جس کا جواب ہے ہاتھ اٹھا لے یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم دھر بھی لٹا دیں کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا میرے نبی آگئے مرحبا یا مصطفیٰ جس کا یہی عقید ہے ہاتھوں کو اٹھا کر زور سے بولے مرحبا یا مصطفیٰ میرے نبی آگئے مرحبا یا مصطفیٰ پیارے نبی آگئے لجبال نبی آگئے خمخار نبی آگئے مرحبا یا مصطفیٰ صاحب مہراج نبی آسیوں کی لاج نبی نبیوں کے سرکار نبی قلبی تھے اور آج نبی دو جگہ کے راج والے میرے نبی لگے ہر خارجی فسادی وطن سے بگائیں گے کیونکہ ان کا ٹائم اب پورا ہو گیا ہے ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے پیچھے والوں کے حساب سے تھوڑا رہتا ہے ان کا ٹائم ہاں اب کس کا ٹائم ہے اب لبائی کیا رسول اللہ والوں کا ٹائم ہے ہاں بولو نو سبحان اللہ دوسری لائن پر آپ کی سبحان اللہ کی صدا بتائے گی ٹائم اپنا ہی تھا اور اپنا ہی ہے انشاءاللہ ہر خارجی فسادی وطن سے بگائیں گے پڑھ کر درود سب کو ملا دی بنائیں گے پڑھ کر درود سب کو ملا دی بنائیں گے لائیں 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 گے انشاءاللہ چوتھی لائن کے بعد اورنگی ٹاؤن والوں پاور شو کرنا ہے کیا کرنا ہے کون سا پاور شو تمہارے اندر کتنی بوٹی ہے کتنی چربی ہے نہیں کتنی ایمانی قوت ہے آہا آج حلالی کرنے کا ٹائم آیا ہے ویسے بھی ہم نمک حرام نہیں ہیں ہم نمک حلال ہے بولو سبحان اللہ چوتھی لائن پر اللہ نے تمہیں جتنا بڑا آواز دی ہے نہ اتنا زور سے لبائک کی صدا لگانا گھر جاؤ ماں بولے بیٹا تیرا گلہ کیوں بیٹ گیا ماں ناموں سے رسالت کی بات چلی تھی میں جذباتی ہو گیا تھا ماں آواز کی پرواہ نہیں رہی میں نے اب اپنی آواز کو حضور کے نام پر قربان کر دیا ہے ماں مجھے ایسا لگ رہا تھا محفل میں سب سے زور سے میں بول رہا تھا ماں مجھے سب سے زیادہ میری آواز آ رہی تھی ماں میں نے اتنا زور سے بولا ہے ماں ماں تو نے میری ایسی تربیت کی تھی نا بولو نا سبحان اللہ چوتھی لائن کے بعد پاور شو ہوگا لائیں گے غم کے غم لائیں گے غم حضور کا اسلام تخت پر لا دینیت کے سارے بھتوں کو گرائیں گے لائیں گے چاگ اٹھے گے اہل سننن کچھ اٹھا یہ نعرہ ہے دور گھٹو اے دشمن مل دور گھٹو اے دشمن مل پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا نا الہ الا اللہ کسکور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ ہر ہار میں سرکار کمیلاد کرے گے ہر ہار میں سرکار کمیلاد کرے گے آج تکلیف ہوتی ہے انہیں تو وہ بھی لگتی ہیں سہیے نا بھائی اب تو میں نے وہ لفظی نہیں بولا سہیے نا اب تو نہیں لگی ہوں گی نا جا کے پتا کرو اب بھی لگ گئی ہوں گی کیونکہ تائر قادری کے مرچی بولنے سے نہیں لگتی مرچی ہمارے اس ملات والے کام سے لگتی ہے اور خامخہ لگتی ہے ہاں ہم نے تو مرتے دم تک ہی ذکر کرنا ہے مرتے دم تک مرتے دم تک نہیں یار محدود نہیں کر یار مرنے کے بعد بھی کرنا ہے میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاح تو حسن اور پھر ناد خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں مرچی تائر قادری کے بولنے سے نہیں لگتی امام نے فرمایا خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں اب میں شیر پڑھ رہا ہوں دوسری لائن پر آپ نے سبحان اللہ صدای ایسی لگانی ہے پتا چلے ہمیں ملاد کرنا کتنا شہد لگتا ہے ان کو خامہ کا کتنی مرچی لگتی ہے اور انسار بھائی نے صحیح نہیں کیا میرے حساب سے اتنی مرچیاں لگا دی چھوٹی 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 مرچیاں اتنی تھاری لگا دی چھوٹی مرچیوں کی لائن کو آخر میں بم بنا کے کھڑا کر دیا دیکھ رہے ہیں منظر دیکھ رہے ہیں حالانکہ اللہ کی قسم یہ کوئی مرچی نہیں ہے یہ بلب ہے پتا نہیں ان کو کیوں مرچی دیکھتی ہے شیر پڑھ رہا ہوں آپ کی سبحان اللہ کی صدا چاہیے تکلیف ہوتی ہے ان میرچیں بھی لگتی ہیں جب بارویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں جب بارویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جنڈوں کی بہارے کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جنڈوں کی بہارے تازی میں نبی ہو تو سبھی اچھی لگتی ہیں اب جس کو اچھی لگتی ہے ہاتھ اٹھا لیں سرکار کی آمان آتھا کی آمان پرہاں پیارے کی آمان سمبر کر بولو اور اونچہ بولو ہاتھ اٹھا کر بولو لگنا کر بولو اور زور سے بولو ہر بار میں سرکار کمیلات کریں ہر بار میں سرکار کمیلات کریں گے بھائی آپ کی الگ الگ سبحان اللہ کی صدا پر میں صدقے ہیں ہاں سارے مل کے نہ بولنا کہیں کسی کا ہارٹ فل نہ ہو جائے سارے بولو سبحان اللہ ایسے قسطوں میں تھوڑی بولتے ہیں ایک آواز ہو کر بولتے ہیں اور بلا نوازے بولو ماشاءاللہ